بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ون نائن فائیو دوستو الحمدللہ جیسا کہ ہمارا قرآن مجید کی تصحیح کا سلسلہ جاری تھا تیسویں پارے کی تصحیح کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے سورة الطارق اس کی پہلی دس آیات ہم آپ کو تصحیح کروا چکے تھے پچھلے سبق کے اندر میں امید کرتا ہوں آپ نے اس سبق کو بہتر کر لیا ہوگا آج ہم سورة الطارق کا بقیہ حصہ یعنی بقیہ سات آیات اس کی تصحیح کروائیں گے اس کے اندر ہونے والی غلطیاں کمزوریاں اس کی نشاندہ ہی کریں گے آپ سے گزارش ہے خوب توجہ کے ساتھ سبق کو پورا سنیے گا تو انشاءاللہ آپ بھی بہتر پڑھنے والوں میں شمار ہونے لگیں گے جو ہمارے دوست بھائی نئے ہیں ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارے سلسلے کے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے اور میں گزارش کر دوں کہ ہمارے جو دوست ہم سے نماز قرآن مجید کلمے نورانی قائدہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل وزٹ کیجئے پلی لسٹ کے اندر الحمدللہ ہم نے تمام سیٹنگز کر دی ہیں ہر چیز کا علید علید فولڈر موجود ہے نورانی قائدہ کا پورا فولڈر موجود ہے کلموں کا پورا چھے کلموں کا پورا فولڈر موجود ہے آپ ان کو وزٹ کیجئے جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں نماز سیکھنا چاہتے ہیں وہ وزٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو پلی لسٹ میں ہماری تمام چیزیں مل جائیں گی تو چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی والسماء ناک کی طرف نہ پڑا جائے ناک سے باہر والسمائی ذات اللجع آخر میں عین ساکن ہو جائے گی اور اس کے ادائی کی لازمی ہے ذات اللجع وَالسَّمَاءِ ذات الرجع وَالْأَرْوِ وَالْأَرْوِ ذاتِ الصَّدْع اس کے بے آخر میں عائن ہے اور عائن کے دائی کی لازمی ہے ذات الصَّدْع وَالْأَرْوِ وَالْأَرْوِ ذاتِ الصَّدْع اِنَّهُ اِنَّهُ لَقَوْلٌ لَقَوْلٌ فَاسْغُلْ فَاسْغُلْ آخر میں لام ہے اس کے ادائی کی لازمی ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاسْغُلْ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاسْغُلْ وَمَا ہُوَ بازے اس واؤ کو لمبا کر دیتے ہیں وَمَا ہُوَا ایسا نہ کیا جائے وَمَا ہُوَ وَمَا ہُوَ بِالْحَزْل بِالْحَزْل آخر میں لام ہے اس کے ادائی کی لازمی ہے وَمَا ہُوَ بِالْحَزْل وَمَا ہُوَ بِالْحَزْل اِنَّهُم اِنَّهُم يَكِيدُونَ يَكِيدُونَ كَيْدًا كَيْدًا اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ مَعْزَزْل دَعَالَكُمْ لَمْبَةِ وَأَكِيدُ كَيْدًا ایسے نہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَحِلِل فَمَحِلِل كَافِرِينَ نَا نَا کِي طرف نَا پڑھن جَ نَا كَافِرِينَ فَمَحِلِل كَافِرِينَ فَمَحِلِل كَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا رُوَيْدًا فَمَحِلِل كَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَحِلِل كَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا توسهِيه دا کیقا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُوا كَيْدًا فَمَحِلِلْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ تو دوستو یہ تھا سورة الطارق کا دوسرا بقیہ حصہ آخری سات آیات ہم نے آپ کو مکمل تصحیح کروائی تلفز اور تجوید کے ساتھ پڑھانے کی پوری کوشش کی میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو پورا سنیں گے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت زیادہ فون کالز آ رہی ہیں اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید شروع سے الف لا میم کی طرف سے پڑھانا شروع کیجئے ہم نے ادھر سے بھی پڑھنا ہے تو ہم اس سلسلے کو دونوں طرف سے جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ ہمارے دوست ہیں جو آخر سے پڑھنے میں آسانی ہوتی جن کو اور ہم بہت جلد شروع سے یعنی الف لا میم کی طرف سے بھی قرآن مجید کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ اس بارے میں ضرور آگاہی دیجئے کہ کون کون دوست ہیں جو اس طرف سے پڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا بہت جلدے کے انتظام کر رہے ہیں تو آپ کومیٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ الف لا میم کی طرف سے کون کون اور پڑھنا چاہتا ہے کون کون اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ ہم قرآن مجید اس طرف سے بھی شروع کر رہے ہیں اور اس طرف سے بھی یہ تصحیح کا سلسلہ جاری رہے ہیں کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا انتظار رہے گا آپ کا تو آئندہ سبق کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ